بسم اللہ الرحمن الرحیم فٹبال کا مشہور پلئئر کرسٹینو رونالڈو جو ہے سعودی عربیہ سے پر یئر دو سو تیرہ ملین یو ایس ڈالر جو ہے وہ وصول کرتا ہے نہ صرف اس کو اتنا بڑا معاوضہ دیا جاتا ہے بلکہ کرسٹینو رونالڈو کو سعودی عربیہ میں شہانہ زندگی میسر ہے شہانہ لائف سٹائل سے وہ یہاں پر رہ رہا ہے ہمارے جو کرکٹرز ہیں ہمارے جو سٹارز ہیں وہ کیوں باہر جا کر کھیلنا پسند کرتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس لیول کیا رسپیکٹ نہیں دیتے پروٹوکول نہیں دیتے ہم ان کی عزت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کی کریکٹر اسیسریشن کرتے ہیں کہ تم لوگ بکاؤ مال ہو تم لوگ بک گئے ہو تم لوگ انہیں پیسے کھائے ہیں پی ایس ایل جاری ہے محمد آمر عمر امین اور موئین کی جو فینٹرز فیملی ہے ملتان سٹیڈیم میں موجود تھی ڈی سی ملتان نے جو ہے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں سے اٹھئے یہاں پر میں نے بیٹھنا ہے میری فیملی نے بیٹھنا ہے لہٰذا آپ کہیں اور جا کر بیٹھیں تو محمد آمر کی جو فیملی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاسیز ہیں ہمارے پاس ہم کرکٹرز کی فیملی ہیں تو وہ جو ڈی سی صاحب ہے اس نے کہا کہ میں کرکٹ اسٹیڈیم کا مالک ہوں یہ پورا زلہ جو ہے یہ میرا ہے میں اس کا حاکم ہوں میں جو ہوں جو چاہے مرضی کروں آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے محمد آمر نے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ حد تک امید روئیے کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے اور وہ کافی زیادہ ان کو اس چیز نے دکھ پہنچایا ڈی سی صاحب کے روئیے نے ڈی سی صاحب کون ہوتے ہیں کسی کی فیملی کو سٹیڈیم سے اٹھانے والے یہ تو کرکٹرز کی فیملی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے سوچئے غریب آدمی کے ساتھ ہماری بیوروکریسی کیا کرتی ہوگی بلال پاشا جیسے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہوں گے بیوروکریسی میں یہ جو فیرون ہے یہ جو ڈی سی اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے اپنے ذلے کا مالک سمجھ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ تم جو ہے عوام کیا ٹیکس کے پیسوں سے سیلری لیتے ہو عوام اگر تم لوگوں کو ٹیکس نہ دے تو تم لوگوں کو سیلری کہاں سے ملے گی تم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام ناس کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہے نہ کہ لوگوں کو تضلیل کرنا نہ کہ ان کے ساتھ حد تک امیج رویہ اختیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے بیوروکریسی جو ہے اگر پاکستان کی ٹھیک ہو جائے تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو سکتے ہیں سیاستدانوں نے تو نقصان پہنچایا ہے بیوروکریسی نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی چاند ایک لوگ ہیں جو باعصول زندگی گزار رہے ہیں لیکن جو موسٹلی ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور جب تک ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جب تک ان لوگوں کے اوپر جو ہے ان کی سرزنشت کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ لوگ اسی طرح بے لگام لوگوں کی جو ہے تضلیل کرتے رہیں گے بے لگام جو ہے یہ پھرتے رہیں گے اس کے لیے وزیرعالہ جو ہے مریم نواز شریف اس کو نوٹس لینا چاہیے بلکہ اس بندے کو ڈسمس کرنا چاہیے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ فیملیز کو جا کے تانگ کرنا اور جا کے روب جمانا کے آئی ایم دا ڈی سی میں ڈی سی ہوں زلے کا یہ میرا سٹیڈیم ہے میں مالک ہوں تم کون ہوتے ہو تم ایک پبلک سرونٹ ہو اور پبلک کے پیسوں سے تمہیں سیلری ملتی ہے انگلینڈ کی ٹیم میں دیکھیں افریقہ کی ٹیم میں دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں پاکستانی پلیئرز ضرور نظر آئیں گے چاہے وہ نیشنل لیول پر کھیل رہے ہوں چاہے وہ انٹر نیشنل لیول پر کھیل رہے ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جو سفارشی کلچر ہے جو ہمارا بورڈ ہے نکمے لوگوں کو آگے لے آتا ہے اور اچھے لوگوں کو ہے پسے پشت کر دیا جاتا ہے سفارش بیس کے اوپر سیلیکشنیں ہوتی ہیں سفارش کلچر اور پھر ان کے اوپر جو بدنوانی کے اور بکنے کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں جو ان کی فیملیز کے ساتھ کیا جاتا ہے یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے ملک کے لیے نہیں کھیلنا چاہے گا کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے ملک پاکستان سے پیار نہیں کرتا ہوگا سب کو اپنا ملک پیارا ہے لیکن چند ایک جو ہیں کالی بھیڑے جو ہیں ان کے حد تک امید روئیوں کی وجہ سے یہ لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ڈی سی ملتان کو معافی مانگنی چاہیے ان کی فیملیز سے اور توبہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں